نمازکار دوستو میت سیریل کا آنے والا اپیسوڈ کا پھجات دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب سمیت پوچھتے ہوئی نظر آنے والی ہے کہ یہ بتاؤ میرا کیا قصور ہے جو کہ تم لوگوں نے مجھے بندگ بنانے کی جو پلاننگ کر رہے ہیں کہ میں نے کسی طریقہ سے نسیلے پردارت کا سفلے کیا ہے کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جھوٹے ڈرکس کے اس پر فسانے کی ساجس ہو رہی ہے سمیت کو اور یہ سب کچھ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ سب کچھ بہت ہی الگ طریقہ سے سگن نے کیا ہے سگن اور رونک چاہتے بھی ائی تھے کہ کسی بھی طریقہ سے اس لوگ تو چھوٹے ہی نہیں ساتھ کے ساتھ سمیت بھی پاکستان جیل میں سڑ جائے پوری جندگی کے لیے لیکن دوستو آپ دیکھنا دلچسپ نظرہ ہوگا جہاں پر سمیت بولتی بھی نظر آنے والی ہے کہ تمہاری یہ اچھا کبھی پوری نہیں ہوگی چاہے تم لا کوسس کیوں نہیں کر رہی ہو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ آنے والی اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے واقعی میں ایک نہیں بلکہ سمیہ کئی اور بھی ٹوپٹ آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ پتا ہے آخر کار سمیت کو کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کا مطلب یہ ہی ہے کہ سگن جب چاہے جیسے چاہے اپنی حرکت تو پہ باز نہیں آتی وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کیونکہ اس کا شروع سے ہی ایک ادیس سے رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ دوسروں کو جتنی ہو سکے اتنی تکلیف دینی کیونکہ دوسروں تکلیف دینے کے لیے وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے یہ ایک ریالٹی ہے یہ ایک بیت بڑا سچ ہے آپ دیکھنا دلچسل ہوگا کہ آخر کار یہ سچ کتنا کام آتا ہے کیونکہ یہاں پر سمیت نے بول دیا ہے کہ مجھے جھوٹے کیس میں آپ لوگ کیوں فسا رہے ہو میں نے تمہارا کیا برا کیا ہے میرے ہسیبین کو یہاں پر جھوٹے کیس میں رکھا گیا ہے کیونکہ ان کی کسی بھی طریقہ سے کوئی بھی گلتی بھی نہیں تھی لیکن ان سب کے بابزوت ان کو تم نے جھوٹے کیس میں فسا دیا ہے ایسا آپ لوگ کیوں کر رہے ہو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ فلال اس سمیں گھنے ہی زیادہ ٹوشٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے